بسم اللہ الرحمن الرحیم ادرک کے فائدے آپ کو ہر گھر میں ادرک مل جاتا ہے عام طور پر ادرک کا استعمال جو ہنڈیا کے لیے ہم مسالہ تیار کرتے ہیں اس میں ادرک کو استعمال کیا جاتا ہے لیکن اگر آپ نے ادرک کے فائدے جاننے ہو اور یہ جاننا ہو ادرک اتنا طاقتور ہے تو آپ کسی حکیم سے پوچھیں اس لیے آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اس کے فائدے اور اس کا صحیح استعمال اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ ضرورت سے زیادہ اس کو استعمال کرتے ہیں تو اس کی کیا سائٹ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ کچھ ادرک کے بہترین نسخے ہم آپ سے شیئر کریں گے صدیوں سے ہمارے تیب میں ادرک ایک دوائے کی طور پر استعمال ہوتا چلا آ رہا ہے اگر ادرک کی فائدوں کی بات کریں تو یہ بے شمار فائدے اپنے اندر رکھتا ہے بھوک نہیں لگتی ادرک کا استعمال کریں بھوک لگنے لگ جائے گی پیٹ میں درد ہے پیٹ کے درد کے لیے ادرک بہترین ہیں کھانا حضم نہیں ہو رہا ادرک کھائیں انشاءاللہ پھر دیکھیں کیسا کھانا حضم ہوتا ہے دوستو اسی طرح میدے کے جتنی جملہ مسائل ہیں تمام مسائل کا حل ادرک بھی ہیں آج ہم آپ کو ایک ایسا نسخہ بتانے جا رہی ہیں اگر آپ مہینے میں ایک دو بار یہ ہافتے میں ایک یا دو بار استعمال کر لیں تو آپ کو حضم سے ریلیٹڈ مسائل نہیں ہوگے یہ ہماری گرنٹی ہے آپ کو پیٹ یا میدے میں حضم کا مسئلہ پیٹ کے کوئی مسائل ہوتے ہیں دس گرام ادرک لینا ہے یہ ایک شخص کے لیے نسخہ بتا رہے ہیں دس گرام ادرک لینا ہے چاہے تو آپ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لیں یا چاہے تو آپ لمبے لمبے ٹکڑے کاٹ لیں ادرک آپ نے دس گرام ہی لینا ہے لحسن کے بھی آپ نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کاٹ لینے ہیں اور اس کو آپ نے ایک چمچ دیسی گھی میں سپرائی کر کے کھانا ہے آپ جو بھی کھانا کھاتے ہیں رات کے وقت کھائیں سب سے بہترین ہیں اور پھر دیکھئے کہ پورے ہفتے آپ کو پیٹ میدے یا حاضمے میں کسی قسم کا کوئی مسائل نہیں ہوگا اس کے علاوہ ادرک بہت طاقتور ہے یہ آپ کی دماغ اور آسات کیلئے بہت اچھا ہے اگر بچوں کو دماغی کمزوری ہے تو ادرک کا پانی پلانا شروع کر دیں پھر دیکھیں بچے کا دماغ کیسے چلتا ہے آساتی کمزوری ہے تھک جاتے ہیں تھوڑا سا دماغی کام کرنے کے بعد الجن ہونے لگ جاتی ہے ادرک کا استعمال پڑھا دیں یہ دماغ کے لیے بہت ہی اچھا ہے ہونٹ کالے ہیں ایسے افراد جن کی ہونٹ کالے ہوں ادرک کا ایک ٹکڑا لے لیجیے اور اس کو ہاتھ کی مدد سے تھوڑا سا پریس کریں تاکہ اس کا تھوڑا سا پانی اوپر آ جائے اس پانی کو اگر آپ ہونٹوں پہ ایک سے ڈیڑھ منٹ ہلکے سے مساج کرتے ہیں یا زبان پہ تھوڑا سا رب کرتے ہیں رگڑتے ہیں تو آپ دیکھیں گے تین چار دن کے اندر اندر ہی آپ کی ہونٹوں اور زبان کا رنگ چینج ہونا شروع ہو جائے گا ہونٹ انشاءاللہ لال اور پنک ہو جائیں گے جو سیاہ پن ہے وہ ختم ہو جائے گا ادرک آپ کی سکین کیلئے بہت اچھا ہے ادرک اگر آپ ہفتے میں ایک آدھی دفعہ ادرک سے مو دھولیں تو انشاءاللہ پورے ہفتے آپ کو کوئی کسی قسم کی چہرے پہ سکین انفیکشن نہیں آئے گی وہ بچے بچیاں جو آفیس چاہتے ہیں کام کیلئے گھر سے باہر نکلتے ہیں وہ اگر یہ نسخہ استعمال کریں تو ان کے لئے بہت اچھا ہے کیونکہ علودگی بہت بڑھ چکی ہے نزلہ خانسی بلغم جم جانا کوئی بھی مسئلہ ہو ڈاکٹر کے پاس چانی کی ضرورت نہیں آپ نے کیا کرنا ہے ادرک لینا ہے اس کو نیم گرم پانی میں ادرک کا ٹکڑا ڈال دیں میڈیم سا ٹکڑا لے لیں اور اس پانی کو پیئیں پھر دیکھیں خانسی کیسے غائب ہوتی ہے نزلہ زکام کیسے ختم ہوتا ہے سینے میں جکڑن بلغم جمی ہوئی ہے ادرک کا ٹکڑا ڈال کر جو آپ پانی اُبالیں گے اس میں دو چمچ شہر ڈال دیں پھر دیکھیں کہ اگر آپ ایک سے دو دفعہ یہ نسخہ استعمال کرتے ہیں تو سینے میں جمی ہوئی بلغم پگل پگل کر نکلتی ہیں سینے میں جمی ہوئی بلغم آپ کی عمر کم کرنے کا سبب بنتی ہے وہ لوگ جن کے سینے میں بلغم جمی ہوتی ہے وہ بہت جلد بھوڑے ہو جاتی ہیں وہ لوگ جن کا جگر خراب ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کے پیٹ میں پانی پڑ جاتا ہے وہ لوگ اگر ادرک کا پانی پیئیں تو انشاءاللہ ان کے پیٹ سے پانی نکل جائے گا کیونکہ ادرک کا پانی بہت زیادہ پیشہ اپلاتا ہے جتنا بھی جسم میں فالتو پانی ہوتا ہے جو آپ کے مختلف اورگنز میں پڑ جاتا ہے اس کو نکالنے کی صلاحیت رکھتا ہے دانت میں درد ہے ادرک کا ایک چھوٹا ٹکڑا لے اور اس کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں کٹ لے اور اس میں ہم وزن نمک ڈال دیں اس کو اچھے طرح مسلنے کے بعد جہاں دانت میں درد ہے مسورے میں درد ہیں وہاں لگائیں وہاں آپ نے دانت کے نیچے ادرک اور نمک کا مسالہ بنایا ہے اس کو رکھ لیں اور تقریباً دس منٹ رہنے دیں پھر دیکھیں دانت کا درد کیسے غائب ہوتا ہے موہ سے بدبو ہاتی ہے ادرک کا پانی اس کی کلی کریں جو بیکٹریہ تھے جو بدبو کر رہے تھے وہ کیسے مرتے ہیں اور بدبو کیسے منٹوں میں غائب ہوتی ہے دوستو ادرک جسم کے دردوں کے لیے بہت اچھا ہے کسی بھی قسم کا درد ہو وہ چاہے ٹانگ کا درد ہو اور خاص کر جو گھٹنوں کا اور جو جوائنٹ ہوتی ہے ہڈیوں میں درد ہوتا ہے اس کے لیے ادرک بے حد اکسیر ہے کسی بھی قسم کے درد کے لیے آپ ادرک کو استعمال کر سکتے ہیں ادرک کو مختلف طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے گھی میں اگر آپ ہم وزن ادرک اس کنوسکے کے استعمال سے ہر قسم کے گھٹنوں کا درد جسم کا درد دور ہو جاتا ہے مسانے کیلئے مسانے کیلئے بہت زیادہ اچھا ہے مسانے کو طاقت دیتا ہے وہ لوگ جن کے کمر کی نیچے کے حصے میں درد رہتا ہے وہ اس کا استعمال کریں یہ کمر کی ہڈی کو مضبوط کرتا ہے اور اگر آپ کی کمر کی ہڈی مضبوط ہوتی ہے تو سمجھیں آپ مضبوط ہیں لیکن کمر کی جو خاص کر نیچے والا حصہ ہوتا ہے اس کیلئے ادرک اکسیر ہے اسی طرح وہ لوگ جو شگر کے مارس میں مپلا ہیں وہ اگر ادرک کی کھانوں میں زیادہ استعمال کریں تو شگر کو خون میں بھڑنے یا کم ہونے نہیں دیتا قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے دمے کے مریض ادرک کا استعمال کریں دمہ الجن بھری بیماری ہیں اس میں آپ کا سانس خراب ہوتا ہے دمے کے مریضوں کو ادرک کا استعمال بہت اچھا ہے ادرک کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ لیں اس میں ہم وزن ہی آپ نے شہر ڈال دینا ہے اور اگر آپ اس نسخے کو استعمال کرتے ہیں انشاءاللہ دمے کی کھانسی میں آپ کو افاقہ ہوگا وزن بھڑنا ادرک کا پانی پیئے تقریباً آپ نے پندرہ گرام ادرک کو اُبال لینا ہے کالی مرچوں کے ساتھ اور آپ نے ادرک سمیت پانی سمیت سب کچھ نکل جانا ہے پھر دیکھیں دنوں میں کیسے وزن نیچے آتا ہے بلڈ پریشر کیلئے بہت اچھا ہے بلڈ پریشر کو بھڑنے نہیں دیتا رات کو کھانے کے بعد گیس ہو جاتی ہے جو کہ بہت بودار مسئلہ ہے اور بہت سنگین مسئلہ ہے تو ادرک کا استعمال کریں انشاءاللہ گیس نہیں ہوگی ایک تحقیق نہیں ثابت کیا ہے وہ لوگ جو بلڈ کینسر جیسے موزی مرز سے بچنا چاہتے ہیں ادرک کا استعمال کریں بلڈ کینسر جیسا موزی مرز نہیں ہونی دیتا دل کی جملہ بیماریوں کے لیے بہت اچھا ہے دل کو طاقتور طوانہ کرتا ہے آنکھوں کے لیے بہت اچھا ہے وہ لوگ جو کھانے میں ادرک کا استعمال کرتے ہیں ان کی نظر کمزور نہیں ہوتی بواسیر کے لیے بہت اچھا ہے اب ہم آپ کو ادرک کی دو ایسے نسخیں بتانے جا رہی ہیں جو اگر آپ ہافتے میں ایک آت دفعہ استعمال کر لیں یا مہینے میں دو دفعہ بھی آپ استعمال کر لیں تو آپ کی صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا پہلا نسخہ ہے جو ہافتے میں ایک دفعہ ضرور استعمال کرنا ہے وہ ہے ادرک کی ہربل چائے ہربل چائے آپ نے خود گھر پر بنانے ہیں آپ نے اترا ہی پانی رکھنا ہے جتنا ایک چائے کا کپ رکھتے ہیں اس میں آپ نے ایک چھوٹا ٹکڑا ادرک کا ڈال دینا ہے ایک چھوٹا سا ٹکڑا دار چینی کا ڈال دینا ہے دو سے تین لونگ ڈال دینی ہے اگر آپ اس میں مزید افادیت بنانا چاہتے ہیں تو دو تین پودینے کے پتے بھی ڈال دیجئے اس کو جوج دیجئے ایک اوبال دیجئے اس کے بعد آپ کی ہربل چائے تیار ہیں پھر دیکھیں کیسے آپ کی قوت مدافعیت بھڑتی ہیں اور جتنے ہم نے فوائد بتائے ہیں وہ بھی حاصل ہوں گے ایسے شخص کا میدہ کبھی خراب نہیں ہوگا موٹاپے کا شکار نہیں ہوگا اور صحت مند رہے گا دوسرا نسخہ نوٹ کر لیجئے آپ نے ادرک لینا ہے تقریباً آپ نے دو سو بیس گرام ادرک لینا ہے اور آپ نے تقریباً دھائی سو ایم ایل پانی میں اوبال لینا ہے اوبالنے کے بعد اس میں صرف ساتھ لونگیں ڈالنی ہیں اور ایک چھوٹی علائچی کا دانہ ڈالنا ہے مزید افادیت بڑھانا چاہتے ہیں کچھ پودینے کے پتے ڈال دیجئے یہ بھی ایک ہربلٹی ہے کیونکہ ہم نے دھائی سو تقریباً ایک گلاس پانی ہے اس کو ہم چائے نہیں کہیں گے لیکن یہ نسخہ جو ہے صرف دو لوگوں کے لیے ہے جو مٹاپے کا شکار ہیں وہ پیئیں اور جن کو تھکاوٹ رہتی ہے سستی رہتی ہے میٹابالزم تیز کرے گا اور انشاءاللہ دونوں میں سے کوئی بھی اگر ہفتے میں ایک آدھ دفعہ بھی استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ صحت دینے والا اللہ ہے لیکن آپ میدے اور مٹاپے جیسے بیماریوں کا شکار نہیں ہوں گے اور انشاءاللہ آپ فٹ رہیں گے یہ فٹنس ٹونک ہے اب ہم آپ کو بتائیں گے ادھرک کے سائٹ ایفیکٹ کیا ہے ادھرک ایک دوائی ہے اس لئے ادھرک کو کبھی بھی آپ حلقہ نہ لیں خواتین ایک دفعہ ہی میں بہت زیادہ ادھرک کا پیسٹ بڑا کے رکھ لیتی ہیں ادھرک اور لہسن کیا پیسٹ یار کر کے رکھ لیتی ہیں ادھرک کا ٹکڑا تازہ تازہ پیسٹ کر یا کٹ کر ہنیا میں شامل کر لیں آپ کی صحت کیلئے بہترین ہوگا لیکن جب آپ ادھرک کو پیسٹ کے رکھ لیتی ہیں تو ادھرک اپنی ہی اثرات کو ختم کر دیتا ہے اس لئے کبھی ادھرک کو پیسٹ کر نہیں رکھنا چاہیے اگر آپ ادھرک کو چھ سات گھنٹے پیسٹ کے رکھ دیتے ہیں صرف چھ سات گھنٹے بعد ہی استعمال کرتے ہیں تو ادھرک خود اپنی افادیت مار چکا ہوتا ہے کیونکہ ادھرک میں زبردست انزائم ہوتے ہیں وہ اپنی افادیت کو ختم کر دیتے ہیں اس لئے ادھرک کو کبھی پیسٹ کے نہیں رکھنا فریش ادھرک استعمال کریں ہر وہ سبزی گوشت جو بادی رکھتا ہے اس میں ادھرک کا استعمال لازمی کریں اگر آپ ادھرک کا ضرورت سے زیادہ استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کا بلڈ پریشر بڑھا دیتا ہے اس لئے وہ لوگ جن کا خون پتلا ہے اور نقصیر اکثر پور جاتی ہے یہ چھوٹی چھوٹی چوٹ لگنے سے خون نکل آتا ہے بہت زیادہ خون پتلا ہے وہ ادھرک کا استعمال بہت کم کریں اسی طرح وہ لوگ جن کے میدے میں بہت زیادہ تیزابیت رہتی ہیں وہ بھی ادھرک کا استعمال کم کریں اسی طرح اگر بہت زیادہ ادھرک کا استعمال کھانوں میں کرتے ہیں تو یہ میدے اور دل میں جلن پیدا کرتا ہے اور بے چینی لگاتا ہے کہ مریض تڑپنے لگ جاتا ہے اگر آپ ادھرک کا بہت زیادہ استعمال بہت دنوں تک کرتے ہیں دائریہ کا شکار بھی ہو سکتے ہیں اگر آپ بہت زیادہ ادرک کا استعمال کر رہے ہیں تو آپ کی نظام حضم کے لئے نقصان دے ہیں